اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسْكُلْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسِ إِنَّهُ كَانَ فِدِّقِ النَّبِيَ اور الْكِتَابِ میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق نبی تھے یہ آیت نمبر 56 سورہ بنی اسرائیل کی جہاں سے آج کا دست شروع ہوا ہے احضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بس اتنی بات قرآن کریم نے اور کہیے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّ اور ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا اونچے مقام پر اٹھا لیا یعنی مرتبہ بلند کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك رفع ہم نے اٹھایا تمہارے لئے تمہارا ذکر یعنی بلند مرتبہ عطا کیا یہاں بھی یہی مفہوم ہے بعض لوگ اسی سے دلیل لیتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے بھی رفع کا لفظ آیا ہے بل رفعہ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جیسے یہ حضرت عدریس کہ ان کو بلند مرتبہ عطا کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا رفع کیا تو وہی رفعہ وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بل رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو رفعہ کر لیا نے اٹھا لیا اپنی طرف وہ علیہ ہی جو ہے اپنی طرف اس کا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں تو واضح علیہ ہی ہے اور اس کے علاوہ پھر دوسرے اور جتنے قرینے ہیں دوسری اور جتنی کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان سے مفہوم تیہ ہوتا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس کل اتنی ہی بات کہیں وہ صدیق نبی تھے سچے اور ان کو اونچا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا قرآن شریف میں صرف ایک جگہ اور ان کا دکھ رہے ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں صرف نام ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں احادیث میں بھی کچھ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا بعض چیزیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے عام طور سے کہ بائبل میں ان کا نام یہ ای این او سی ای ای این اوک یا اردو میں یہ ہے یا ہنوک کہ بائبل میں ان کا یہ نام ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی لائنج میں حضرت نوک سے بہت پہلے یہ بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک نبی ہوئے اور ایسا اس لئے سمجھا گیا یا قیاس کیا گیا کہ یہ حضرت عدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ایسا اس لئے مان لیا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور نظروں سے غائب ہو گیا یعنی ایک دن اچانک یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا تو ان کی زبان ہے ان کا اندازہ بیان ہے بائبل کا ساتھ چلنے کا مطلب وہ اللہ کے احکامات پر لگاتا چلتے رہے اور ایک دن اچانک وہ نظروں سے غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے ان سے اٹھا لیا اس لئے ایک عام طور سے یہ بھی مانا جاتا ہے چونکہ یہ بائے یہاں پر قرآن شریف کے اندر آیا وہ رفع نہ ہو رفع میں نے بلند کرنا ہم نے انہیں بلند مرتبے پر اٹھایا یا بلند مرتبے پر پہنچایا اور بائبل میں ایک نبی کے ساتھ میں بائبل نے انہیں نبی کہا ہے انوک یا ہنوک ان کے ساتھ میں یہ تذکرہ آیا کہ ایک دن اچانک غائب ہو گئے کیونکہ اللہ نے اٹھا لیا تھا کوئی ریزن نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ان کو دشمنوں سے بچانے کے لئے اب یہاں کوئی تفصیلات نہیں ہے ایک دن اچانک ان کو اللہ نے اٹھا لیا تو یہ جو اٹھا لیا ہے اس کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دکھ رہے قرآن کے ان الفاظ کی وجہ سے اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد مانتی ہے کہ ان کو بھی زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرینہ کوئی دوسرا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ یہ انوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اٹھا لیا جانے کا تذکرہ اس کی کوئی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زبان سے آتی اور ظاہر ہے کہ جسے زندہ اٹھا لیا جائے ان کو واپس بھی آنا ہوگا اس لئے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت آنی ضروری ہے موت یہیں سے دنیا میں آئے گی تو جیسے زندہ اٹھا لیا گیا اس کی واپسی بھی ہوئی اگر یہ ایسا کیس ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا بہت تذکرہ ہوتا کیا وجہ تھی کیوں اٹھا لیا گیا پھر وہ واپس آئیں گے فلان دور کے اندر آئیں گے حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موت تفصیل آتی اور قرآن شریف کی بہت سی آیات کے اندر اس کے اشارے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپسی کے یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ اس آیت کے معنی یہ لازمی طور پر لی جائیں گے کہ انہیں اٹھا لیا گیا زندہ ان کا مرتبہ بلند ہوا یہ صرف اس کی وجہ سے کہ بائیبل میں ایک نام ایسا مل رہا ہے جس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے یہ مان لیا گیا ہے کہ انو خضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور یہاں پر چونکہ یہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا زندہ اٹھا لیا گیا اس لیے یہ عقیدہ بھی بہت بڑی تعداد میں چلا آ رہا ہے کہ حضرت عیدری صلی اللہ علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ کی طرح زندہ اٹھا لیا گیا ہے ویرحال قرآن نے جو تذکرہ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اتنا ہی کہا ہے قرآن نے ان کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ بتایا نہیں آپ غور و فکر کریں تو اس کے علاوہ بھی بتایا ہے جس کنٹیکس میں جہاں ان کا نام آیا اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت یہ انوک حضرت عیدری صلی اللہ علیہ السلام نہیں ہیں یہ اس نام کے کوئی نبی تھے یا نہیں تھے بائبل میں ہے یہ انوک یا ہنوک یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن اگر تھے بھی تو وہ حضرت عیدری صلی اللہ علیہ السلام نہیں ہیں یہاں حضرت عیدری صلی اللہ علیہ السلام کا کچھ بھی قصہ یہ دیکھیں آپ کے کیا کیا ان کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی تقصیلات نہیں ہیں قرآن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زمانی لیکن لوگوں کے پاس بہت تقصیلات ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو یہ قصص الانبیاء کے نام سے بہت سے کتابیں ہیں جگہ جگہ ایک کتاب عربی میں ہے جو شیخ ابن کثیر کی لکھی ہوئی وہی جو مفسر ہیں تفسیر جن کی ہے تفسیر ابن کثیر جن کی ہے ایک قصص الانبیاء ان کے لکھی ہوئی ہے اور اپنی تفسیر ابن کثیر میں تھے بھی تقریباً ویسا ہی جیسا اس کے اندر حالات ہیں اس کتاب میں قصص الانبیاء میں نبیوں کے قصے تو تقریباً ایسی تفسیر ایک انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی دیئے جگہ میں یہ اردو میں اس میں سے درہ پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو حضرت عدریس علیہ السلام کا تعروف حضرت عدریس علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ سچے نبی تھے اللہ کے خاص بندے تھے آپ کو ہم نے بلند مکان پر اٹھا لیا اب میراج کی حدیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ چوتھے آسمان پر تو اسے کہا ہے کہ صحیح حدیث کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ چوتھے آسمان پر رسول اللہ صاحب نے حضرت عدریس علیہ السلام سے ملقات کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمام ابن جریر اب یہ بھی عمام ابن جریر ان کی جو تفسیر ہے تفسیر جریر یہ تفسیر معصور میں بنیادی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے تفسیر معصور بھی سمجھ لیے یہ کسے کہتے ہیں تفسیریں دو طرح کی کہلاتی ہیں ان میں سے ایک قسم تفسیر کی وہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں چلا رہے چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ منصوب ہو کسی صحابی کی طرف منصوب ہو اسے اثر کہتے ہیں وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں تفسیر صرف اس کی بنیاد پر ہوگی اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ بھی اس کے اندر نہیں بڑھائے جائے گا تو پھر بڑی تعداد میں ہمارے پاس جتنی تفسیریں ہیں ان کی بہت بڑی تعداد بہت بڑی اکثریت انہوں نے ان کی بنیاد یہ تفسیر ابن جریر ہے اس لیے کہ جو چیزیں پہلے آ گئیں تفسیر معصور اثر یعنی اس سے جو کچھ روایات وہاں تھی اس سے جو تفسیر کی گئی اب اس سے الگ نہیں ہٹ سکتے اور دوسری طرح کی تفسیر کہلاتی ہے تفسیر بر رائے کہ اپنے غور و فکر سے کوئی بات اگر کہی گئی تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی رائے سے کہا اس کے اندر اصل میں تو آج تک جتنی تفسیریں ہیں وہ بھی جو تفسیریں معصور ہیں اور بڑی تعداد یہ کہتی ہے تفسیر بر رائے جو ہے یہ گناہ ہے اصل میں تو وہ تمام تفسیریں جو تفسیرِ معصور کہلاتی ہیں یعنی وہی جو پہلے چلا رہا ہے اسی کو لے کر چل رہے ہیں آگے وہی تشریح ہر مفسر نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایڈ کی ہیں نہیں چیزیں تو وہ پھر رائے ہو گئی وہ وہ پھر تفسیر بھی رائے ہو گئی ورنہ لفظ بلد وہی نقل ہوتا ہے اس سے الگ ہٹ کر کوئی نئی بات غور و فکر کی ہوتی ہی نہیں تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ غور و فکر کا حصہ بھی رکھا ہے ہاں اسے بھی لیا ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے وہ کہلاتی تفسیر تفسیر معصور اور اس کے علاوہ جنہوں نے اس حصے کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ کیا ہے بھئی یہ اس کے اندر تو نبیوں کی شان میں بعض جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے بعض جگہ وہ چیزیں ملتی ہیں جو اس شکل میں ناممکن ہے کہ وہ کائنات کے فطرت کے اصولوں کے بلکل خلاف ہیں بعض جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو قرآن کے بلکل ثابت شدہ محکم اصولوں کے خلاف ہیں وہ کیسے لی جائیں گے تو جنہوں نے اس بنیاد پر انہیں چھو دیا ان چیزوں کو تو نے اور اس کے بعد قرآن پر غور و فکر کر کے کوئی بات کہی ہے یہ اپنی رائے سے تفسیر کر رہے ہیں اور اپنی رائے سے تفسیر کرنا گناہ ہے اجا قرآن شروع سے کہتا چلا رہا ہے کہ غور و فکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ بات آ رہی ہے کہ اس کے اجائے بات قیامت تک کھلتے چلے جائیں گے قرآن کے قیامت تک تو جب ہی کھلتے چلے جائیں گے جب غور و فکر کے نتیجے میں نئی باتیں آتی چلی جائیں گے جو کچھ پہلے کہا جا چکا اگر وہی ریپیٹ ہو رہا ہے تو کوئی نئی بات کیسے کوئی نئی قیامت تک کھلنے والا کوئی نیا عجوبہ کوئی نئی نیا ونڈر کیسے آ جائے گا وہ حدیث موجود ہے قرآن کی بے پناہ تعقید موجود ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر سب لوگ کریں لیکن غور و فکر کے نتیجے میں اگر پرانی کہی بھی کسی بات سے ہٹے تو اسے تفسیر بھی رائے کہا جاتا ہے اور اسے گناہ کہا جاتا ہے بہرحال یہ وہ تفسیرے کے جس کو تقریباً سب نے امام ابن جریر کی کیونکہ یہ شروع کی ہے بلکل ابتدائی دور میں جب تفسیرے لکھی گئیں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی تفسیری تفسیر یہی تھی تو پھر یہ ہے بنیاد جس کے اوپر ساری تفسیریں چل رہی ہیں وہ جو جائز کہلاتی ہیں تفسیرِ معصول ان کا حوالہ دیکھ کر امام ابن کسیر نے لکھا تفسیر ابن کسیر نے کہ حضرت امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے کہ عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے اب لفظ عجیب و غریب بڑھایا انہوں نے کہ بڑی عجیب و غریب اور اثر اسے کہتے ہیں میں پھر بتا دوں کہ کسی صحابی سے کوئی چیز آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کا قول ہے یا ان کا غور و فکر ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عدریس کو رفع نہ و مکان نہ علیہ ایک بلند مرتبے پہنچایا یا ہنچے مقام پر اٹھا لیا آپ نے فرمایا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس وہی آئی کہ کل اولاد آدم کے نیک عمال کے برابر صرف تیرے نیک عمال میں اپنی طرف سے ہر روز چڑھاتا ہوں اس پر آپ نے ذکر کیا یہ اللہ نے وہی بھیجی کہ سب کے جتنے عمال ہیں تو ان کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے عمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اپنی طرف سے ان کے عمال اتنے عجر ان کو ہر روز دے دیتا ہے اس پر آپ نے ذکر کیا کہ میرے پاس یوں وہی آئی ہے کہ اب تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری موت میں تاخیر کریں تو میں نیک عمال میں اور بہت جاؤں تب انہوں نے کہ نیکیاں اور بہت جائیں اس لیے اس خواہش کا اظہار کیا اور یہ اس کی بھی وحی آئی ان کے پاس کہ تم ملک الموت سے کہو کہ میری عمر بڑھا دیں تاکہ نیکیاں میری اور بڑھ جائیں تب ملک الموت کوئی بائق پیار ہیں موت کے فرشتے کہ ان سے ریکمیس کی جائے گی تو وہ عمر بڑھا دیں گے فرشتے سب جتنے فرشتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اس کے اندر ان کی اپنی مرضی کا کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے اب یہاں اس کی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے وحی کا مطلب اللہ کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ تم ملک الموت سے کرو ریکوست کہ ایج ایکسٹینڈ کر دی جائے عمر ہماری بڑھا دی جائے اب مالک جیسے وحی بیٹھے میں اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ جس کی چاہے جلدی موت آ جائے اور جس کی چاہے آگے بڑھا دی جائے تو اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں میں بٹھا کر آسمان پر چڑھا دیا یہ ایک فرشتہ تھا ان سے دوستی ہو گئی تھی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہی فرشتہ یہ وہی لے کر آیا تھا یہاں سے جبریل علیہ السلام کے تذکرہ نہیں ہے یہی مشہور ہے کہ ایک فرشتے سے ان کی دوستی تھی تو فرشتے اپنے پروں پر بٹھا کر ان کو لے گیا اوپر چوتھے آسمان جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچیں تو ملک الموت کو دیکھا موت کے فرشتے کو فرشتے نے آپ سے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سفارش کی اور فرشتے نے سفارش کی کہ کچھ ان کی ایج بڑھا دیجی تو ملک الموت نے فرمایا موت کے فرشتے نے کہ وہ ہیں کہاں ادریس اس نے کہا یہ ہیں میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے نے کہا انہوں نے ملک الموت نے کہ سبحان اللہ مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ چوتھے آسمان پر پہنچ کے آپ کی روح قبض کروں تو بہت حیرت بھی ہوئی تھی کہ آسمان پر اس نے کہ مجھے یہاں اس آسمان پر اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہو رہا ہے چنانچہ اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہیں اس آیت کے معنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ ہیں اس آیت کے معنی کہ اللہ نے ان کو اوپر رفع کر لیا اب اس کے اندر اتنے حصے کے اندر جو چیزیں آئیں ہیں وہ ایمانیاں سے ٹکراتی ہیں وہ ہمارے واضح فرشتوں کے بارے میں اللہ کی قوت کے بارے میں فرشتوں کے اختیارات کے بارے میں جو چیزیں ہیں یہ اس کے خلاف ہیں یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہیں اس آیت کے معنی یہ ہے تفسیر محصور یہ ہے بنیادی پہلی تفسیر جہاں سے سب کو اپنی تفسیر لینی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی غور وفق کرے تو گناہ ہوگا یہ مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ لینا ہے بس وہاں سے لینا ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ کعبر رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہے اب انہوں نے تفسیرہ کیا اس کے اوپر امام ابن کسیر نے تفسیر محصور پر کہ یہ بیانات یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کے باز میں نکارت ہے واللہ عالم اور اس کے باز حصہ ایسا ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے لیکن احتیاطاً انہوں نے پھر اس کے آگے کہا واللہ عالم یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہے کم از کم میں نے کافی تلاش کے باوجود مجھے یہ حصہ نہ تو بائبل کے اس حصے میں ملا جو توریت میں ہے اور نہ یہودیوں کی روایات میں ملا یہودیوں کی زیادہ تر روایات تالموز میں ہیں بہت موٹی بڑی دقیم کتاب ہے سیونٹی والیوم سے زیادہ اس کے توریت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہودی ایسا مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کو کچھ تو ریٹن کمانڈمنٹس ملی تھی وہاں لکھ کر دی گئی تھی جب ان کو کوہتور پر بلایا تھا اور اس کے بعد باقی وہی جو ان پر اتری تھی وہ زبانی تھی اور وہ زبانی وہی نسل در نسل چلتی چلی آئی علماء کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہوئی اور تقریباً ادھر ففت یا سکھ سینچری کے اندر وہ ان رائٹنگ آئی ہو وہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلتی ہوئی وہ وہی لوگ زبانی لوگ ان کے علماء میں سے ہوتی ہوئی لکھی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچتوں سال بعد وہ تالموت کہلاتی ہے اور وہ جب ریٹن فارم میں وہ اتنی زخیم یا اتنی موٹی یا اتنی والیومنس ہے کہ سیونٹی سے زیادہ والیومز ہیں اس کے تو وہ لوگ زبانی ٹرانسفر کرتے لائے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا اس تالموت میں بھی مجھے ذکر نہیں ملا جسے یہ کہہ رہے ہیں اسرائیلیات میں سے تو اب یہ بھی ہمارے ہوتا ہے کہ جس چیز کو یہ سمجھا کہ یہاں پر یہ کہی جا رہی ہے اور یہ تو زیادہ مستند نہیں محسوس ہوتی تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسرائیلیات میں سے اسرائیلیات میں سے کوئی چیز تب ہوگی جب تالموت میں سے آئے گی یہ توریت میں سے آئے گی تو نہ تالموت میں ہے نہ توریت میں ہے بہرحال یہی روایت اور سنت سے ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بذریے اس فرشتے کو پوچھوایا تھا کہ میری عمر کتنی واقع ہے فرشتے سے یہ پوچھوایا تھا ملک الموت سے پوچھ کر آئیں کہ عمر کتنی واقع ہے ابھی یہاں انسانوں کی طرح کا کوئی نظام جیسے چل رہا ہے کہ آپ ذرہ سے جا رہے ہیں میرا یہ کام کرتے لائیے گا فرشتے خالص اللہ کے حکم سے جس کام پر معموریں وہ کرتے ہیں ان سے پوچھوایا تھا تو صرف یا صرف ایک ہنک کی پلک کے برابر ہاں اس پر اس سوال پر ملک الموت نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھ کر فرمایا صرف ایک ہنک کی پلک کے برابر یعنی بس اتنی زندگی رہ گئی ہے اب جو فرشتہ اپنے پرتلے دیکھتا ہے فرشتے نے اپنے پر کے نیچے دیکھا تو یہ گزر چکے تھے موت واقع ہو چکی جیسے جزیر السلام کی روح پرواز ہو چکی تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ درزی تھے سوئی کے ایک ٹاکے پر سبحان اللہ کہتے ہیں تب یہ سب صحابہ کی طرف یہ چیزیں منصوب کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے قرآن شریف میں تفصیل نہیں ہے یہ درزی وغیرہ ہونے کی تفصیل اگر انہیں ہنوک کو مانے تو وہاں بھی نہیں ہے بائبل میں بھی نہیں ہے یہ آ کہاں سے رہی ہے صحابہ کے پاس تو ان کی زبان سے صحابہ کے زبان سے چیزیں اس کے اندر داخل جگہ جگہ کی گئی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے آپ درزی تھے سوئی کے ایک ایک ٹاکے پر سبحان اللہ کہتے ہیں شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہیں چڑھتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عدیس علیہ السلام آسمانوں پر چڑھا لیے گئے آپ مرے نہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح بے موت اٹھا لیے گئے وہیں انتقال فرما گئے حضرت عدیس علیہ السلام آسمان اللہ کہتے ہیں کہ بلند مکان سے مراد جنت ہے اب یہ اتنی بات تو انہوں نے نقل کی اس تفسیر ماتور سے امام ابن جریر کی جو تفسیر ہے تفسیر ابن جریر سے اس کے علاوہ بھی بڑی تفسیلات لوگوں کے پاس موجود ہیں قصد الانبیاء یعنی نبیوں کے قصوں کے نام سے بہت سی کتابیں ہیں بعض کے ان میں سے آثرس یا مصنفین کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہیں مثلاً اردو میں قصد الانبیاء نام کی ایک کتاب ہے اس میں دیکھی کیا لکھا ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام کے باہرے میں اب ان سب کو تفسیلات معلوم ہو جاتی ہیں جو تفسیلات اب صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھی وہ بھی معلوم ہے تو وہ صحابہ کے نام سے ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آئی وہ یہ تو الگ بات ہوگی اب جو اطلاعات ان کے پاس بھی نہیں آسکتی تھی وہ اور پھر بعض کے لوگوں کے پاس آئی ہیں یہ پھر قصد الانبیاء نام کی کتابیں اردو کی یہ وہاں سے ہی چیزیں وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کسرت کی سبب سے آپ کا لقب ادریس ہوا علم نجوم آپ کے موجزات میں سے ہے کہ نجوم کے ماہر تھے ایسٹرالوجی کے وہ زمین پر عبادت کرتے ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے اور ہر دم سینے میں تذبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی عجرت نہیں لیتے تھے ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھ رہے تھے بارگوئے تمام عمر الہی سے آدمی کی صورت بن کر میمان کے طور پر رات کو حضرت عزیز السلام کے دروازے پر آپ پہنچے اب یہاں اس میں قصہ یہ ہے کہ وہ خود جو موت کے فرشتے تھے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے انسان کی شکل میں ان کے پاس پہنچے آہدر سائمد دہر تھے ہمیں ہمیشہ روزہ رکھتے تھے جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا ہے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا روز جس قدر چاہتے کھالے تھے باقی کھانا پھر جنت میں بہشت میں واپس چلا جاتا تھا اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا یہ جو انسانی شکل میں موت کے فرشتے آئے تھے لیکن مسافر نے کچھ نہیں کھایا اور قدم 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 پر قدم رکھ کے عبادت کرتا رہا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ حال دیکھ کے متعجب ہوئے اور کہ یہ کون شخص ہے اگلے دن حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے مسافر تم میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت سہرہ میں جا کر دیکھ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے جاتے گہوں کے کھیت میں جا پہنچے حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں کچھ گہوں کے بالیں توڑ کر دونوں کھالیتے ہیں حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجب ہے رات کو تو تُو نے حلال کھانا نہ کھایا وہ حلال کھانا تا دیا تھا نہیں اب تُو حرام کھانا چاہتا ہے پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا ارادہ کیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تصرف ملکے غیر میں حرام ہے کہ یہ بھی حرام ہے یہ انگور جی یہاں پہ کھانا چاہتے پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کے ابھی بھی حضرت عزیز علیہ السلام کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جگہ جگہ ایسے دوسروں کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے پھر ایک بکری کو دیکھ کر کھانے کا ارادہ کیا پھر عزیز علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو دبا کر کے کھانا ممنوع ہیں اسی طرح تین روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے ہیں اب یہ ملک الموت آئے ہیں تفریح چل رہی ہے ان کے ساتھ اپنے وقت گزاری چل رہی ہے حضرت عزیز علیہ السلام کے ساتھ تین روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے ہیں جب حضرت عزیز علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا یہ کون شخص ہے فرمایا خدا کے باستر ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو مظافر بولا میں عزیز علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو انہیں معلوم نہیں تھا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوشتبئی کرنے آئے ہو ایسی تفریح کے لئے وقت گزاری کے لئے اس لئے آگیا ہوں میں جان قبض کرنے نہیں آیا حضرت عزیز علیہ السلام نے کہا کہ تین دن سے تُو میرے ساتھ ہے کیا اس عرصے میں بھی تُو نے کسی کی جان قبض کی وہ بولے کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے یعنی جس کی عجل آجاتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولا اے حضرت عدریز میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں اب ان کا کوئی رشتہ داری بھی قائم ہو جائے ابھی تک تو یہ خالی بور ہو رہے تھے تو تفریح کے لیے آ گئے تھے اب تعلقات بڑھ گئے تو اب کچھ رشتہ داری کا بھی تعلق ہونا چاہیے ان سے برادری کا رشتہ قائم کروں حضرت عدریز علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ برادری کا رشتہ کروں گا کہ تلقی جان کی ایک بار کی تو مجھ کو چکھا دے یہ تب میں کروں گا جب ایک مرتبہ تو ذرا صرف جو جان نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے ایک بار اس کا مزہ چکھا دے تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں تو ملک المورد نے کہا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان میں قبض نہیں کر سکتا تب حضرت عدریز علیہ السلام نے کہا کہ خدا ورن قدوس کی در تب انہوں نے حضرت اللہ کی بارگاہ میں عرص کیا دعا کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہو گیا تو دوست بھی تھے اور ان سے برادری کا رشتہ بھی قائم کرنے جا رہے تھے اب دائریکٹ دعا مانگ لی تھی اللہ اس کا حکم آ گیا تھا تو جان قبض کر لی تو اب انہوں نے دعا مانگ لی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا باپس حضرت عدریز علیہ السلام نے اٹھ کر ملک المورد کو اپنی گود میں لے لیا موت کے فرشتے پر دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا ملک المورد نے ان سے پوچھا اے بھائی جان کی تلخی کیسی تھی وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی خال سر سے پاؤں تک ادھڑی جاتی ہے ملک المورد نے کہا اے بھائی قسم رب العالمین کی جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا حضرت عدریز علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزق کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر اور خوف الہی میرے اندر بڑھ جائے اور میں زیادہ عبادت و بندی کروں ملک المورد نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزق کے ساتھ طبق دکھائے اور حضرت عدریز علیہ السلام بولے اے بھائی مجھے جنت دیکھنے کی عرض ہوئے کہ اسے دیکھ کے خوشی حاطل کروں اور عبادت اور زیادہ کروں تو پھر ان کو بحش کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بحش کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جنت کے کہنے لگے اے بھائی میں جانکونی کی تلخی سہ چکا ہوں جان نکلنے کی اور دوزق بھی دیکھی میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے اجازت ہو بحش میں جا کر ایک پیالہ پیلوں تب اس نے کہا ہاں اگر تم واپس آنے کا وائدہ کرو شاید پیاس کی وجہ سے حضرت عدریز علیہ السلام نے واپس آنے کا حد کیا اور بہت اکمہ الہی اپنی نالین یعنی جوتے درخت طوبہ کی نیچے چھوڑ کر بحش میں داخل ہو گئے کیونکہ باہر آنے کا حد کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کی نیچے چھوڑائے تھے بحش سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بحش میں جا کر درخت پر جا بیٹھے کچھ دیر بعد ملک الموت نے آواز دی میں چھوڑ رہا ہوں اب اسے کہاں تک سناتا رہوں آپ کو یہ اتنی تفصیلی حالات جو ہیں یہ لوگوں کے پاس موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئے قرآن نے کہیں نہیں بتائے اسرائیلیات میں نہیں ہے توریت میں نہیں ہے تالموت میں نہیں ہے بنی اسرائیل کے قصوں میں نہیں ہے یہ اس میں سے کچھ صحابہ کو معلوم ہوئے اور جو صحابہ بھی نہیں جان سکے وہ اس کے بعد کے لوگوں کو معلوم ہو گئے اور کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں نبیوں کے حالات تو یہ نبیوں کے حالات والی کتابیں بہت درہ احتیاط سے پڑھیں معلوم نہیں کہ بچپن سے آپ اپنے عقیدے قائم کرنے ترہ ترہ کے بہرال میں اب اس حصے پر آ رہا ہوں انبیاء کی جو ایک تفصیل چل رہی تھی وہ ختم ہوئی سورہ مریم میں اب اس کے آگے پھر دوسری اور مفہوم کی آیات ہے میں نے درمیان میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس میں ان نبیوں کے نام خاص طور سے چھانٹ کر آئے اور ایک عجیب ترتیب کے ساتھ میں آئے اور عجیب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ترتیب کچھ معنوس نہیں لگ رہی ایسی کی جیسے دیکھتے ہی فوراں سمجھ میں آئے رہے تھے کہ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے کیا مسلحت ہے یا تو وہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہوتی کہ سب سے پہلے جو نبی آئے تھے پھر اس کے بعد آئے اس کے بعد آئے یہ ترتیب ہوتی دمانے کے اعتبار سے ترتیب یہ نہیں ہے تو پھر ترتیب اور قرآن نے ایسے ہی بالکل بے ترتیب الانٹم کبھی کسی کا کبھی کسی اور نبی کا اور ایک ایک کر کے کچھ نبیوں کے نام لے لیے بہت سو کے چھوڑ دیے ایک ایسے نبی کا نام تذکرہ اس میں کچھ مرنان کچھ ان کا ہوتا جن کا زیادہ تذکرہ ہوتا ایک حضرت عدیر صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے بارے میں صرف ایک بات کہی بہت چھوٹی تھی تو یہ ترتیب میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی جو میں نے غور کیا ہے میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کوشش کی اور مجھے نہیں محسوس ہوا کہ لوگوں نے اس کے اوپر کہیں پر کسی جگہ غور کیا ہے یا غور کیا ہوگا تو پھر اس کا اظہار اس کا اظہار نہیں کیا کوئی اظہار خیال یہ تفصیل آتی کہ یہ ترتیب میں کیا حکمت ہے اور قرآن شریف میں بہت سی اور دوسری سورتوں میں بعض نبیوں کا تذکرہ ہے تو وہ ترتیبیں وہاں کیوں ہیں اور کیسے ہیں بعض جگہ اور بھی یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں سورہ انبیاء میں سورہ انعام میں بہرال اس وقت یہاں کی بات دیکھیں یہاں سلسل پہلے یہ آپ کے سامنے لسٹ موجود ہے جہاں شروع ہوئی تھی سورہ مریم کافہ یا آین ساتھ اس کے بعد تحضی کر رحمت رب کا عبدہو زکریہ اللہ کے بندے جو زکریہ تھے ان پر جو اللہ کی رحمت ہوئی اب اس کا تذکرہ ہے اسے یاد کرو یہاں تے شروع ہی تھی بات حضرت زکریہ کا تذکرہ تھا حضرت یعیہ کا تھا حضرت مریم کا ذکر آیا نبی نہیں تھی نبیہ نہیں تھی لیکن حضرت مریم کا تذکرہ آیا حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اور حضرت مریم کا بہت تفصیل سے آیا حضرت عیسیٰ کا حضرت ابراہیم اب یہ بات کہیں حضرت ابراہیم بہت پہلے کہ ہے پھر حضرت ابراہیم کا اس کے بعد ان کے دونوں صاحب ان کے صاحبزادے اور ان کے پوتے حضرت عساق حضرت یعقوب پھر حضرت موسیٰ حضرت حرون ان کے بھائی تھے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کم از کم ذکر ہوتا حضرت موسیٰ حضرت حرون کا لے کر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر آخر میں حضرت عدریس اس ترتیب پر غور کرنے کے بعد میری جو کچھ سمجھ میں آیا اس کی کچھ تفصیلات رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اس لیے کہ ایسی کوئی بات جو پہلے نہیں کہی گئی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس غور و فکر میں میں آپ کو شامل کروں کہ یہ ثبوت اس کے کیا ہے جو کچھ میں اس سے سمجھا ہوں کہ یہ ترتیب ایسے کیوں ہے تالمود جس کے میں نے ابھی ذکر کیا اس کو وہ وحی کی کتاب کہتے ہیں وہ وحی جو زبانی تھی جو ریٹن نہیں تھی اور سارے قوانین اور لاؤز بہت بڑے بہت زیادہ تر ان کے قوانین اور لاؤز یہ وہ تالمود میں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ان نبیوں کے حالات کے اندر پچھلے لوگ کیا کہتے رہے ہیں میں یہ توجہ دلا رہا ہوں حضرت زکریہ اور حضرت یعیہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا سا بھی اگر تفصیلی تذکرہ ہے تو حضرت زکریہ ہی سے شروع ہوتا ہے اصلاح حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو ہمحصر تھے حضرت یعیہ کے حضرت یعیہ نے حضرت مریم کی پروریش کی تھی عزیز بھی تھے ان کے ان کے سرپرست تھے تو حضرت مریم کا واقعہ پورا ہی حضرت زکریہ سے ہوتا ہے تو اس لئے قرآن شریف نے ہر جگہ حضرت زکریہ اور یعیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے زیادہ تر مقامات کے اوپر تو انہیں میں چھوڑ رہا ہوں اصلاح حضرت عیسیٰ پر آنا تھا تو اس لئے یہ تذکرے چلے زکریہ اور یعیہ اب حضرت عیسیٰ لے حضرت مریم کا تفصیلی ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے بارے میں روایات دیکھئے یہ تالموت کی یہ حوالہ تالموت کا ہے یہ شبات جو ہے یہ تالموت کی ہی ایک بک کا نام ہے تو تالموت کا یہ حوالہ اس کے بھی بہت سے ایڈیشن ہے جو عبرانی ایڈیشن ہے یہ اس کا حوالہ ہے بس ساتھ میں نعوذ باللہ کہنا پڑتا ہے میں نے ایک جگہ لکھ دیا نے کہا وہ ہی ایڈریسر مریم کئی مردوں کے ساتھ ہم بستر ہوئی تھی لوگوں کے باروال بنانے والی عورت تھی اور بہت سے she had sex with many men تالموت ہی یہ ان کے بارے میں کہتی ہے اور بھی بہت سے باتیں یہ میں نے دو نقل کی وہ شہزادوں اور گورنروں کی نسل سے تھی لیکن بڑھائیوں کی تواف بنی ان کا پیشہ بڑھائی تھا جن کا ذکر بائبل میں ہے یوسف تو ان کا جو پیشہ چونکہ بڑھائی تھا وہ بڑھائی گری کا کام کرتے تھے اور بائبل میں ہے کہ ان سے منگنی ہوئی تھی لیکن منگنی ہوئی تھی شادی نہیں ہوئی تھی حسد بریم کماری تھی حسد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی یہ بائبل کہتی ہے کسی یوسف بڑھائی کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ ان کو مقدس مانتے ہیں کہ نہیں منگنی ہونا الگ بات ہے ان سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کی کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا کتری ہوئی وہی ہے یہ یہ چیزیں کہہ رہی ہیں جو ان کے ربی یعنی ان کے بڑے بڑے جو احبار ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ اس کو سینہ بسینہ لاتے چلے آئے ہیں اور بات کو انہوں نے اسے لکھ لیا کہ وہ شہزادوں گورنروں کی نسل سے تھی لیکن ایسی تھی کہ جیسے توافوں کی طرح بہت سے بڑھا ہی ہیں ایک بڑھا ہی نہیں وہ ان لوگوں کے درمیان میں ایسی زندگی بسر کرتی تھی استغفراللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ماں حضرت عیسیٰ کے لئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تالموز میں وہ یاشو ہے کہ اپنی بدماشی کے باعث یہودیوں سے کٹ گیا تھا وہ بہت بدماش تھا اور کسی طرح سے توبہ کرنے کو تیار نہیں تھا نادم ہونے کو تیار نہیں تھا استغفراللہ اور اسی کی تالموز کی ایک دوسری ایک اور کتاب میں ہے کہ وہ ایک ربی کا ایک بہت ہی غیر سنجیدہ اور اس لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں فرائیولس کے میں نے انگریزی اسے تالموز میرے پاس جو ہے وہ انگریزی میں ہے اس لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں غیر سنجیدہ میں نے یہاں پر اردو لکھی ہے ورنہ اوچھا بھی تچھ بھی یہ سب اس کے ترجمے ہوتے ہیں ہاں سوڑ بھی ہر بات کو ایسی ہسی میں اڑانے والا تو وہ ایک یہودی عالم کا شاگر تھا جو جادو کیا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر بدپرستی کرنے لگا تھا اور جہاں پہ تھوڑی سی اور تفصیلیں وہاں وہاں ایسے ہیں کہ وہ جادو مصر سے سیکھ کر آئے تھے اور یہ جو ان کے موجودات مشہور ہیں وہ سے کہتے تھے کہ یہ یہودی کہتے تھے یعنی یہودی نہیں وہ تو کہتے ہیں یہ وہی ہے وہی جی تالموس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ وہ جادو کرتا تھا اور انہوں نے بہت منع کیا توبہ کرنے کو کہا تو توبہ کی نہیں اس کے بعد جب یہ ہوا کہ اب عذاب آئے گا اللہ کا پھر جب شرمندہ کچھ شرمندی کی کچھ آئی تو وہ جو استاد تھے ربی انہوں نے ربی کہتے ہیں یہودی عالم کو انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تو وہ ایک پچھر اٹھا لائے ایک اینٹ اٹھا لائے اور اس کو انہوں نے اسی اینٹ کو ایک خدا مان کر اور اس کی پوجا شروع کر دی کہ اچھا پھر اب یہاں سے دعا کرتا ہوں یہ چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی مذہبی کتاب میں جسے وہ وحی کا درجہ دیتے ہیں اس لئے ان میں بڑی سخت دشمنی رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر یہ یہ ہے بائیبل میں یہ چیزیں تو میں نے آپ کو یہودیوں کی تانموس سے دکھائیں گاسپلر سینٹ میتھیو میں اگلے دن یعنی تیاری کے دن سردار کاہن و فریضی ملکر پیلاتوس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضرت عیسیٰ کو جو ان کے مطابق سلیب دے دی گئی کروس پر چڑھا دیا گیا کروسفائی کر دیا گیا اس کے اگلے دن اس وقت تو آندھی آگئی تھی جو زلدلہ آگیا تھا سب در کر بھاگ گئے تھے اگلے ہی دن جو پھر پہنچے اس کے پاس جو گورنر تھا پیلاتوس اور اس سے کہا کہ ہمیں یاد ہے خداون یہاں ان کی زبان میں کہتے ہیں جیسے ہمارے ہم بولے جاتا ہے مالک کسی بڑے کے لیے بھی ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں تین دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی دھوکے باز جھوٹا فریبی یہ یہودی کہہ رہے ہیں اس بائیویل کے مطابق یہاں پہ تو ذرا پھر بھی کوئی ڈیسنٹ الفاظیں سے جھوٹا ہو فریبی اور وہاں زیادہ بےہود الفاظ ہیں تالموس کے اندر اوور آل پکچر یہ نکل کر آ رہی ہے ان کے کردار کی حضرت مریم کے کہ وہ نعوذ باللہ بدکار تھی حضرت عیسیٰ کی خود پیدائش بدکاری کا نتیجہ تھی اور تفصیلات جو ان کے ہاں سے آتی ہیں یہودیوں کے ہاں سے وہ یہ ہے کہ یوسف بڑھائی ویسے تو وہ اور بڑھائیوں کے ساتھ بھی رہتی تھی لیکن یوسف بڑھائی کی اولاد ہو گئی ان کو اور پھر اس کے بعد لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اس نے بھی نکال دیا اپنے ہاں سے تو کہیں چھپ چھپا کر یہ کہیں ڈیلیوری ہوئی ان کی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ ہے الزام ان کا یہ اتنی گناونی باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر وہ مزاجن بدماش تھے جھوٹے تھے فریبی تھے اور یہ آج کی بائیبل میں ہے کہ یہ کہتے ہیں یہودی ان کے پاس پہنچے گورنر کے پاس کہ وہ فریب دیتا تھا جھوٹا تھا کہتا تھا کہ تین دن تین دن بعد جی اٹھوں گا اس لئے ذرا لاش کی حفاظت کی جائے کبھی کہیں ہمارے ساتھ چالنی چل دی جائے اور اس طرح کی بات کہہ دی جائے کہ وہ تو جی اٹھا یعنی جھوٹ کا الزام تھا ان دونوں کے اوپر کہ وہ پاک باس تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا جھوٹی تھی اور جھوٹ کا یہ النام ان کے اوپر بھی تھا قرآن کیا کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مصیح ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے قد خلط میں ان قبل رسول جیسے اور بہت سے ان سے قبل رسول گجرے وہ امو صدیقہ یہ ساتھ میں اور ان کی والدہ صدیقہ تھی بہت سچی واقباز راست پاس یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیا اب دیکھئے حضرت مریم کا تذکرہ اس صورت میں بہت تفصیل سے گزرا ان کے بارے ان کو یہودی جھوٹا کہتے ہیں قرآن نے کہا صدیقہ تھی سچی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے گزرا بائبل میں ہے کہ لوگ گورنر کے پاس پہنچے گئی جھوٹا تھا زندگی میں بھی جھوٹ بولتا تھا کئی مرنے کے بعد بھی فریب نہ ہو جائے قرآن نے کہا اللہ کے رسول تھے یہ گزر چکا اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا تذکرہ جو نبیوں کا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا آگیا ہے اس کے بعد حضرت عبراہیم پر بھی جھوٹ کا کی روایات ان سے منصوب جھوٹ کی روایات ہمارے ہاں آئی بائبل میں بھی ہے اور بعض اور جگہوں پہ بھی بائبل میں بعض مختلف باتوں میں جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی سچے نہیں تھے زیادہ تو یہ چیزیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہیں گزر چکی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے کہ کیا چیزیں کن چیزوں کو ان کا جھوٹ کہا جاتا ہے قرآن نے کہا وَسْكُلْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِمِ اِنَّوْكَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ لَفْ صِدِّقْ لَائِ حضرت مریم صدیقہ تھی قرآن نے کہا سچے نبی تھے پھر اس کے بعد تذکرہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ جو توریت کے نام سے جو پانچ کتابیں بائبل میں شروع میں ہیں اس میں ایک ہے تب بک اف نمبرز گنتی اس کا چیپٹر نمبر سکسٹین اور یہ ورسز جو ہے بارہ سے پندرہ تک یہ آپ کے سامنے ہیں موسیٰ نے علیاء کے بیٹوں دہتن اور عبیرام کو بلوا بھیجا لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں آتے ہیں یہ بنی اسرائیل خلاف ان کی نافرمانیاں خوب کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں نبیوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے جو کافر تھے ہمیشہ جھٹلایا ہر نبی نے ہر نبی کو جھٹلایا گیا نہیں ماننے والوں کے ذریعے کافروں کے ذریعے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار جھٹلایا گیا ان کے ماننے والوں کے ذریعے جو ان پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ اور جو جگہ جگہ ان کے اوپر احسانات اللہ کے ہوتے چلے گئے تھے فیرون کی غلامی سے نکلنے کے بعد سے تو اس نے کہا کہ میں نہیں آتا ہم نہیں آتے جن کو بلایا تھا کیا یہ کافی نہیں کہ تو ہمیں ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بیتا ہے اس لئے نکال لائے کہ ہمیں بیعوان میں مار ڈالے وہاں ہمیں دودھ اور شہد ملتا تھا مصر میں فیرون کی غلامی میں اور یہاں پر سہرہ کے اندر یہاں ریگستان میں یہاں جنگل کے اندر تو اس لئے لیا ہے کہ یہاں پر ہم سم مر جائیں اب تو حاکم بن کر ہم پر اختیار جاتا تھا ہے اس کے علاوہ تو نے ہمیں اس ملک میں بھی نہیں اس ملک میں بھی نہیں پہنچا ہے جہاں دودھ اور شہد بیتا ہے وعدہ تھا اللہ کا کہ یہ بستی تمہارے لئے یہ خدید داخل نہیں اس میں فلسطین میں ان کا بڑے تکڑے لوگ رہتے ہیں وہاں پر پہلے اللہ سے کہہ کر بستی کے خالی کروا دو پھر ہم آئیں گے تب تک ہم یہی بیٹھے اِنَّا آہُنَا آئِدُونَ اِذَبْاَنْتَوَا بَبْاکَفْتَ تم اور تمہارا رب جاؤو پہلے یہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں من و سلوہ کے بجائے کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا ہم نہیں آنے کے تب موسیٰ بہت خفا ہوا اور خداون سے کہنے لگا کہ ان کا حدیعہ قبول نہ کر میں نے ان سے ایک گدہ بھی نہیں لیا نہ ان میں سے کبھی کسی کو کوئی نقصان پہنچایا کہ میں نے نہ تھے ان سے کبھی کسی چیز کی عجرت قبول کی اور نہ کبھی ان لوگوں کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا اور یہ اس طرح کی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ان کے ماننے والے لوگوں میں سے تھے بنی اسرائیل میں سے تو یہ حدد موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا کیا وعدے کیے تھے تم جھوٹے ہو اور ایک قرآن میں دیا ہوا ہے یہ بائبل میں یہ قصہ کچھ اور طرح ہے کچھ میں صرف قرآن کا بیان آپ کے سامنے ذرا تھا رکھا یہ کہ یاد کرو کہ موسیٰ تم نے کہا تھا تم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کلیر اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں اس وقت تک نہیں مانیں گے تمہاری بات کو کہ تم نے اللہ سے کلام کیا یہ نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے جو اس دور کے کفار تھے وہ اپنی زبان سے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے لیکن تم پر یہ جو کچھ نازل ہوا ہے اسے ہم جھوٹا مانتے کہتے تھے کہ جنہوں کے اثرات ہوں گے مجنون ہو تم کسی نے سکھا دیا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہم اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آ رہا ہے لیکن تمہیں ہم سچے ہی کہتے ہیں یہ ساتھ میں چھوڑتے تھے وہ ان کا لقب تھا صادق صادق اور امین کہتے تھے تو ساتھ میں یہ وضعات بھی کی انہوں نے ان دنوں میں جب جھوٹایا ان کو کہ ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے یہ لوگ عدت موسیٰ کے ساتھ میں جو ان پر ایمان لانے والے تھے جو بنی اسرائیل ان کے ساتھ میں نکلے تھے یہ ایک جھلک ہے ان کی کل ورنہ ان کی بہت لمبی ان کی چالیس سال سے زیادہ کی ہسٹری ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ جگہ جگہ حضرت موسیٰ کو جھوٹا کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں مانتے تمہاری بات کہ تم نے اللہ سے کلام کیا ہے ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں تب تک اس بات کو نہیں مانیں گے قرآن نے یہاں پر وَسْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّوْ کَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَا کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو یہاں کہا وہ اللہ کا چناوہ بندہ تھا خالص تھا یہاں صدیق لفظ نہیں لائے دیکھیں اس سے پہلے صدیق آتا چلا جارہا تھا حضرت مریم صدیقہ حضرت ابراہیم صدیق نبی لوگ جھٹلاتے ہیں قرآن کہتا کہ نہیں سچے تھے حضرت موسیٰ کو بھی جھٹلائے گیا لیکن یہاں پر لفظ دیکھ کے ساتھ میں وضاحت نہیں لائے گئی اس لئے کہ یہاں یہ جو جھٹلانے والے تھے یہ اپنے یہاں کے لوگ تھے اپنے اندر کے تھے اس کے بعد پھر مان لیتے تھے پھر ناپرمانیہ کرتے تھے جھٹلانے کی باتیں پھر مان لیتے تھے وہ جو لگاتار ان کو جو باہر کے لوگ نہیں ایمان لانے والے جھوٹا کہتے تھے ان کے تذکرہ بھی آیا بہرحال یہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ میں یہ نہیں کہا لیکن حضرت موسیٰ کا تذکرہ بھی اس کے اندر آیا اور ہسٹری یہ ہے حضرت موسیٰ کو بھی جھوٹا کہا گیا حضرت نبی کو جھٹلائے گیا یعنی پیغام کو جھٹلائے گیا یہاں حضرت موسیٰ کو واقعات میں کہ جیسے کردار کے اتوار سے جھگے جھوٹا کہا ان لوگوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے کردار کے ساتھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولے حضرت مریم کی کردار کے ساتھ میں آ رہی ہے کہ وہ جھوٹ بولے بد کردار تھی اور بیٹے کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا کوئی نکاہ نہیں ہوا تھا یہ پیدا ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ کے کردار کے ساتھ میں جھوٹ اٹیچ کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ حارون کا تو ذمہ نہیں ہے حضرت عبراہیم کے بعد میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے حضرت عیسیٰ اور یعقوب کو ان کے بیٹے بھی ہوئے ان کی اولادیں ہوئے اللہ نے ان پر رحمت کی ختم اصلاح حضرت عبراہیم کا تذکرہ تھا قرآن شریف میں بہت سے جگہوں حضرت عبراہیم کے ساتھ حساق اور یعقوب کا ذکرہ آ گیا کہ ہم نے انہیں عطا کیا تھا اب اس کے بعد اس لئے میں نے اسے چھوڑا ہتا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون کو میں نے چھوڑ دیا نام آیا حضرت حارون کا بھی کہ ہم نے انہیں حرونہ تا کیا تھے لیکن اصل میں وہ واقعہ تھے تمہیں سکھائے وَسْكُنْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل لفظت اسماعیل کا ذکر آیا تھا پھر دیکھئے سچ کی بات آنے اِنَّهُ کَانَا سَعَدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَا رَسُولَ النَّبِيَّ اس کے اس لفظ یہ آیت جب میں نے پہلے آپ کو تشریح میں جب آئی تھی شاید پشلی ہی مرتب آئی تھی تب اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا اب ترجمہ یہاں پر جو ہے وہ اردو میں یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے وہ سچا اہد تھا اس کا یہ بھی ٹرانسلیشن ہوتا ہے صادق الوعد وہ خود ایک سچا اہد تھے یہ ایسے الفاظ اللہ نے استعمال کی ہیں دیکھیں بائبل کے اندر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت عساق ان کی ایک حضرت عساق کی والدہ حضرت سارہ ان کی جیلسی کا ذکر اور حضرت اسماعیل کی استغفراللہ بدماشی کا ذکر حضرت عساق کو بہت زیادہ ستانے کا ذکر حضرت سارہ اس کے نتیجے میں کہ ان کو تو چھوڑ کر آؤ یہاں سے گھر سے نکالو یہ تمام چیزیں ہیں اب ایک حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سترمہ جو چیپٹر ہے ان کا یہ کتاب پیدائش کا ہے جنیسس جب ابراہیم ننانے برس کا ہوا تب خدا بند اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں خدای قادر ہوں تو میرے راستوں پر چلو کامل ہو میں اپنے ہو تیرے درمیان اہد باندھوں گا یہ لفظ اہد کے یعنی ایک کبلنٹ تھی میں تم سے ایک اہد باننے جا رہا ہوں یہ اہد کی وجہ سے سنا رہا ہوں میں آپ کو حضرت عبراہیم سے کہا ابراہیم اب مو کے بل گرہ اور خدا نے اس سے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میرے ساتھ تیرا یہ اہد ہے کہ تُو کئی قوموں کا باپ ہوگا یہ کئی قوموں کا باپ ہوگا یہ اللہ نے ان سے اہد کیا اب سے تُو ابراہم نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نہ ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے کئی قوموں کا باپ پھیرایا ہے میں تجھے بہت برومن کروں گا اور تیری نسل سے کئی قومیں پیدا کروں گا اور تیری اولاد میں بادشاہ برپا ہوں گے میں اپنے تیرے درمیان میں تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کے آئندہ پشتوں کے لئے بھی اپنا اہد باندھوں گا جو ابدی یعنی وہ اہد ہمیشہ کے لئے ہوگا اب یہ اہد چلا جا رہا ہے آگے اللہ نے کہا کہ یہ میرا تم سے اہد ہے اب تم اپنا خطنہ کرا لو اور یہ اس اہد کی نشانی ہوگی تمہارا خطنہ کرانا اور تم اپنے اولاد کی بھی کرانا تو اس وقت تک صرف اولاد صرف حضرت اسماعیل تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی عمر کے اندر اپنا خطنہ کیا اور اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خطنہ کیا اور اللہ نے کہا کہ وہ سارا جو ہیں پہلے ان کا نام ساری تھا اللہ نے ان کا نام سارا رکھا ان کے بائبل کے مطابع اور کہا وہ سارا جو ہیں اب ان کی بھی اولاد ہوگی تو حضرت ابراہیم دلی دل میں ہسے یا دل میں یہ سوچا کہ اب سو سال کی عمر میں کیا اولاد ہوگی میرے تو اللہ سے کہا اور اللہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی میں بڑی تیرے اولاد کو برکت دوں گا حضرت عساق تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ابراہیم ہی کو ذرا سلامت رکھیے گا یہ جیتا رہے میں تو بس آپ سے یہ چاہتا ہوں تو یہ جو ہے اس کے اندر اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تو اللہ نے فرمایا کہ اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی میں یقیناً اسے برکت دوں گا اسے برومن کروں گا اسے بہت بڑھوں گا اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے میں اسے بڑی قوم بناوں گا تو حضرت اسماعیل کے لئے بھی تھا پھر ایک اہد اللہ کی طرف سے یہ بات جسے اہد کہا جا رہا ہے حضرت عساق کے لئے تھا کہ ان سے نسلے کی نسلے جو ہے وہ بادشاہوں کی پیدا ہوں گی اور حضرت اسماعیل کے لئے بھی تھا کہ حضرت اسماعیل کہا کہ بڑی قوم بناوں گا بارہ سردار ان سے پیدا ہوں گے اور بہت بڑی قومنیں بناؤں گا میں اسماعیل کی تم نے اس کے لئے دعا کی یہ اہد اصل میں دونوں کے لئے تھا لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں عیسائی کہ نہیں اللہ کا اہد یہ اس کے لئے نہیں تھا حضرت اسماعیل سے کچھ بھی نہیں تھا یہ بات یہ اہد یہ اہد جو ہے یہ فالس اگر ہم کہے فالس گووننٹ ہے ٹرو گووننٹ جو ہے یہ سچا اہد جو ہے وہ تو حضرت عساق کے لئے تھا اللہ کا حضرت اسماعیل کے لئے نہیں تھا اس لئے پھر یہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کہ انہو کانا صادق الباد اسماعیل خود ایک سچا گووننٹ تھے سچا اہد تھے وہ بھی سچا اہد تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے ہوا تھا آخری تذکرہ حضرت عدریس کا ان نبیوں کے میں وَسْكُلْ فِي الْكِتَابِ عدریس اب عدریس کو یاد کرو انہو کانا صدیق نبی پھر سچے کے نام آگیا یہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں آیا تھا وہاں مخلصا تھا باقی سب ان سب کے ساتھ میں لفظ سچا ہی ضرور آ رہی ہے ہر نبی سچے تھے لیکن بطور خاص ان کی یہ صفت یہاں وہ نبی ان نبیوں کا کلیکشن ہے سوائے حضرت موسیٰ کے کہ جن کو لوگ جھٹلاتے تھے جھوٹا کہتے تھے وہ پھر واپس پھر ان کے اوپر ایمان لے آتے تھے اس کے اوپر قائم نہیں رہتے تھے گستاخیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ ایمان لے آتے تھے تو وہاں تو یہ نہیں کہا کہ اس لئے کہ پرمنٹ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں وہ گستاخیا کرتے تھے اس لئے ایسی باتیں کہتے تھے بس تو حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ان کو بھی لیا کہ جھوٹ کا الزام ان کے اوپر بھی لگتا تھا لیکن وہاں یہ وضاحت نہیں کی وہ تو سچے ہی تھے اس لئے کہ پھر وہی لوگ ان کو پھر دوبارہ سچا مانتے تھے انہیں صرف گستاخیا کرنے کی عادت تھی وَسْكُرْفِ الْكِتَابِ عِدْرِیس جو آخری تذکرہ ہے ان نبیوں میں اِنَّوْ کَانَ صِدِّقِ نَبِيَا سچے نبی تھے حضرت مریم کا ذکرہ آیا جو کہ نبی نہیں تھی ان کے نام کے ساتھ بھی قرآن نہیں کہا ہے کہ وہ صدیقہ تھی سچی تھی یہ ان تمام کا تذکرہ ہے جن پر شخصیت پر کلام پر نہیں ان کے شخصیت کے ساتھ میں جھوٹ مشہور ہوئے اور قومیں آج بھی جھوٹا جنہیں مانتی ہیں مختلف انداز میں ان کے ساتھ بعض جھوٹوں کو منصوب کرتی ہیں یہ ان نبیوں کے تذکرہ تھے ایک ساتھ ان انبیاء کے تذکرہ تھے انہیں یہ اکھٹا کیا گیا ایک چیز قومن میں نے آپ کو بتائی جو اس کے اوپر سب کو نام پر رکھے غور کیا کہ انہی کو کیا لیا یہ حضرت قرآن شریف میں بہت سے انبیاء کے تذکرہ ہے کسی تردیب کے ساتھ میں لیتے یہ کیا ہے کہ کیا کوئی مناسبت ہوگی اس کے اندر ابھی تردیب کی بات میں بات کروں گا تو ان نبیوں کے ناموں کے اندر سب کے ساتھ میں قومن بات یہا رہی کہ اللہ نے ان کے بارے میں ہر نبی سچے تھے لیکن ان کے بارے میں نام لے کر اس لئے یہ بات کہی کہ ان کے سلسلے میں دنیا کی قومیں یا تو ان کے ساتھ میں کوئی جھوٹ منصوب کرتی رہی ہیں یا آج بھی کرتی کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے تو اللہ نے کہا کہ نئی نبی جھوٹ نہیں بولتے ان کے نام کے ساتھ میں لگایا کہ سچے تھے ان کو اکھٹا کیا ایسے رہا اچھا ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خاص خاص جو نام آئے تھے اس کے اندر حضرت عبراہیم کے ساتھ عصاق اور یعقوب یہ تو ساتھ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ میں آ گیا تھا کہ ان کے بھائی حرون کو بھی نبوت دے دی تھی ورنہ اصلا ان کا تذکرہ تھا نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی میں کیسے نبی تھے رسول تھے جن کے ذریعے اللہ نے انقلاب جو ہے وہ برپا کیا جن کی اللہ نے مدد کی جن کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہیں ہونے دیا میں نے آپ کو نبی اور رسول کا فرق بتایا تھا پسلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام رسول تھے حضرت موسیٰ رسول تھے حضرت اسماعیل کے بارے میں تصور یہ نہیں ہے لیکن قلال نے صاحب لفظوں میں کہا ہے کہ وہ رسول نبی تھے یہ گزرا اتھی سورہ مریم میں گزرا آپ کے سامنے تو حضرت اسماعیل رسول تھے حضرت عدریس کے بارے میں نہیں کہا جب اس لسٹ میں اکھٹا کیا ہے تو حضرت عدریس بھی رسول تھے یہ انڈیکیشن دیا ہے حضرت عدریس کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں تفصیلات نہیں بتائیں لیکن اس جگہ پر اس پیرس میں شامل کرنے کا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کو لیا گیا جن پر جھوٹ کے الزام لگے ہمیں تو حضرت عدریس کے بارے میں اور یہ تفصیلات بھی نہیں مل رہی جن کے اوپر جھوٹ کے الزام لگے اور حضرت عدریس جو ہے وہ یہ رسولوں کی لسٹ ہے چند رسولوں کی سب کی نہیں چند رسولوں کی وہ جن کے اوپر جھوٹے الزام لگے یہ وہ لسٹ ہے ترتیب یہ کیوں ہے حضرت عدریس علیہ السلام بھی بلس کا مطلب رسول تھے یہ ترتیب کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ پہلے پھر حضرت عبراہیم پھر حضرت موسیٰ پھر حضرت اسمائیل اور پھر حضرت عدریس اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس آیت کے بعد جو اگلی آ رہی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ آرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرْيَةِ آدَمَ وَإِمَّنْ خَمَلْنَا مَعَنُوْهِمْ وَإِمَّنْ ذُرْيَةِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِلَ وَإِسْرَائِلَ وَإِمَّنْ حَدَيْنَا وَجَتَبَيْنَا یہ آیتِ سجدہ ہے سجدہ آپ سب پر واجب ہو گیا ظاہر ہے کہ قرآن کیس کے اندر جہاں بھی آیاتِ سجدہ آئیں گی وہ زور سے ہی تلاوت کی جائیں گی ایک سجدہ آپ لوگ سب کر لیے گا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بات کو ایک ہی سجدہ کافی ہوتا ہے دو ضرور نہیں ہوتے یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے نبیوں میں سے وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے انام کیا یہ کہنے کا مطلب کہ اَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں میں سے جن پر انام کیا یعنی یہاں دنیا میں یہ نبیوں میں سے جن پر انام کیا یہ رسول تھے نبیوں میں سے جن پر انام ہوا یعنی ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے نہیں ہونے دیا ان کی دشمنوں کا عفادت فرمائی ان کی نظرت فرمائی یہیں اسی دنیا کے اندر یہ نبی اور رسول کا فرق تھا یہ وہ لوگ تھے جو رسول تھے سب آدم کی اولاد میں سے تھی منذوریت آدم اب آدم کی اولاد میں سے آگے آرہے ہیں وہ ممن حبل نہ مانو اور جن کو اپنے نور کے ساتھ سوار کیا یہ ان میں سے تھے ان میں سے کچھ حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھوڑے سے لوگ تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد قرآن نے نہیں بتائی قرآن نے یہ کہا کہ ان کے ماننے والے بہت تھوڑے سے تھے جو تھوڑے سے لوگ حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ تھے وَمِمْ مَنْ حَمَلْنَا مَانُوا یہ ان میں سے تھے جن کو ہم نے نور کے ساتھ سوار کیا نہیں نور کی نسل سے نہیں حضرت نور علیہ السلام کی نسل سے نہیں حضرت نور کے ساتھ میں جو سوار تھے ان کی نسل سے الفاظ کا مطلب یہ ہے ممن حمل نہ مانو جن کو نور کے ساتھ سوار کیا تھا ان میں سے تو ابھی جو نام آئے اس میں سے کمس کم ایک نبی کوئی وہ بھی ہیں جو حضرت نوح کی نسل میں سے نہیں ہیں ومن ذریعت ابراہیم اور ابراہیم کی نسل میں سے حضرت ابراہیم قرآن شریف کی دور سے جگہوں سے ثابت ہے میں یہاں پر نہیں لائیا اسے کہ حضرت ابراہیم تو حضرت نوح کی نسل میں سے تھے تو حضرت نوح ایک تو کوئی نبی ان میں سے جو لسٹ آئی حضرت نوح کے ساتھیوں کی نسل سے تھے اب حضرت ابراہیم آ رہا ہے جو حضرت نوح کی نسل سے ہیں و اسرائیل یہ لقب حضرت یعقوب کا عساق یعقوب تو حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ان کی نسل سے تھے ہدائنا و اشتبائنا ہم نے انہیں ہدایت دی ہم نے انہیں قبول فرمایا اور اگر بار بار پڑی جاتی ہے سجدہ ایک ہی واجب ہوتا ہے جب ان کے اوپر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ماتے کے بل سجدے میں گر جاتے تھے ان کے اوپر آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے رقت تاری ہو جاتی تھی یہ وہ لوگ تھے یہاں دیکھئے دو نسلیں آ رہی ہیں حضرت آدم کی نسل سے تو سب تھے اب کچھ جو ہیں وہ حضرت نوح کے ساتھیوں کی نسل اب کچھ جو ہے حضرت نوح کی نسل اب ایک حضرت نوح کی نسل چلی جس میں ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب یہ اسرائیل کیوں کہا ابراہیم خالی کافی ہو جاتا حضرت ابراہیم کی نسل تھے کوتے کا نام بھی کیوں لیا ساتھ میں دیکھئے یہ لسٹ آ رہی آگئے اب اس میں میں نے سب وہ جو ان کو بھی شامل کر لیا جن کا زمنا تذکرہ کیا تھا بین تذکرہ نہیں تھا ان سب کو لے لیا حضرت زکریہ یعیہ مریم عیسیٰ یہ ترتیب تھے اسی ترتیب سے آئے ہیں نام اب ترتیب کی بات بھی کروں گا حضرت ابراہیم حضرت عصاق حضرت یعقوب حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت اسمائل حضرت عدریس اس ترتیب کے ساتھ میں یہ نام گدرے ہیں ان ناموں میں دیکھئے ایک نسل تو ہے من ذریعہ ابراہیم وے اسرائیل حضرت زکریہ حضرت یعیہ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت عصاق حضرت یعقوب حضرت موسیٰ اور حارون یہاں تک یہ ہے حضرت ابراہیم کی نسل اور اس کے آگے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی نسل لیکن یہ جو ہے یہ اوپر والے حضرت حارون تک یہ حضرت یاقوب کی نسل سے ہیں حضرت موسیٰ حضرت یاقوب کی نسل سے ہیں بنی اسرائیل انہیں لقب اسرائیل تھا بنی اسرائیل کے نبی ہوئے حضرت حارون بنی اسرائیل کے نبی تھے تو پہلے جو تذکرہ کیا ہے ترطیب کے اندر وہ پہلے صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کے تذکرائک کرتی یہ سب بنی اسرائیل کے نبی ہیں پہلے ان کا ذکر کیا اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے بہلا تھے بنی اسرائیل کے لیکن تھے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے لیکن بنی اسرائیل کے نہیں تھے حضرت اسمائیل یہ دوسرے صاحب دادے تھے ابراہیم رہ السلام پہلے تو وہ ترざ petit آگئی کہ حضرت موسیٰ آگئے پھر حضرت تارون آگئے گرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا اب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے پھر وہ نام لیا حضرت اسماعیل کا ایک ہی رہ گئے خالی باقی جو بچے حضرت عدریس باقی بچے اور ایک وہ ہیڈنگ بھی باقی رہ گئی ہے نو کے ساتھیوں کی نسل میں سے بھی کوئی ان میں سے ہونا چاہیے یہ تو سب حضرت نو کی نسل سے ہو گئے یہ جتنے آ رہے ہیں اس لئے کہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تو اب حضرت نو کے ساتھیوں کی نسل میں سے بھی کسی کو ہونا چاہیے جتنے نام دیئے گئے تھے اس کا مطلب حضرت عدریس سلام حضرت نو کے ساتھیوں کی نسل میں سے اور اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ حضرت عدریس سلام حضرت نو کے بعد ہوئے حضرت آدم کے تھوڑے دنوں کے بعد نہیں ہوئے جو کہ مانا جاتا ہے وہ حنوک کی وجہ سے مانا جاتا ہے حضرت نو سے بہت پہلے کہ بائبل میں انہیں حنوک کہا گیا ہے ہنوک کا انہوں نے نصب یہی دیا ہے کہ حضرت آدم کے کچھ بات حضرت آدم کے پڑپو تھے اس سے انڈیکیشن یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی بھی ایک نسل تھی صرف ایک نام باقی بچ رہا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کا تو حضرت عزیز علیہ السلام حضرت نوح کے ساتھیوں کی نسل سے تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بات کے دور کے تھے خطہ کون سا تھا علاقہ کون سا تھا ایریا کونسا تھا جہاں انہیں نبی بیرا کر بھیجا گیا قرآن نے نہیں بتایا بائبل میں نہیں ہے یہاں موقتوں تھے نہیں بائبل میں کہیں نہیں ہے کسی جگہ کے کہاں تھے کسی علاقے کے اس میں اس علاقے میں نہیں تھے جہاں پہ بنی اسرائیل کے نبی آئے اس سے کہیں الگ کے تھے اس ایریا میں نہیں تھے دنیا میں بہت سے نبی رسول آئے جگہ جگہ اس کی تحقیقات ممجنے ہو سکیں کچھ اور انڈیکیشنز جیسے آج چند باتیں میں نے رکھی کچھ اور انبیاء کے فیصلے میں اس سے پہلے کچھ ہمارے استاد نے تحقیق کی تھی کچھ اس کو میں نے آگے بڑھایا تھا حضرت آدم و حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے جو علاقے جو کچھ بائبل کی بنیاد پر کہہ جاتے ہیں وہ غلط ہیں بلکہ وہ علاقے دوسرے ہیں جہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا وہ تحقیق اور ثبوتوں کے ساتھ میں یہ چیزیں رکھی گئی پہلے ایسے ہی ممکن ہیں آگے اور غور افل کرنے کے بعد حضرت عزیز السلام کا کوئی علاقہ خطہ ایریا ملے دنیا کے ہر جگہ پر آئے کہاں کے تھے نہیں معلوم اس علاقے کے نہیں تھے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف سے آتے تو اس ایریا کے ہوتے اس ایریا میں تو بنی اسرائیل کے تھے جب یہ تہہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے نہیں ہے تو اس علاقے میں نہیں تھے اس ایریا کے نہیں تھے کسی اور علاقے کے نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے دور کے یہ ترتیب جو ہے اس وجہ سے ہو رہی سے ہے اصلا تو حضرت عیسیٰ ہی کا ذکر کرنا تھا سورہ مریم اور بہت تفصیل سے کیا اتنی تفصیل سے حضرت بہت تفصیل تھے حضرت مریم اور اسے اہموسی کو حضرت زکریہ اور یعیہ کو انہی کا اہم تذکرہ مان لیں کہ بات وہاں سے لے کر چلے تھے تو حضرت زکریہ لے کر چلے تھے حضرت عیسیٰ تک اصل میں تو انہی کا تذکرہ تھا اور ان کا تذکرہ جو تھا وہ ترتیب میں آتا تھا جب پچھلی صورت ختم ہوئی تھی سورہ قہف کی اس کے بعد جب ان کا تذکرہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام سے شروع کیا یہ جھوٹ کے الزام تو یہ ان پر بھی لگے تھے وہ بھی اللہ کے رسول تھے اب سلسلہ انبیاء اور ہم شروع سے لیتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں جو پہلے تاریخی نبی تھے حضرت عبراہیم ان کے سابداد حساق ان کے سابداد حضرت یاقوم لیکن پھر حضرت عبراہیم کی ایک دوسری نسل ان کے اسی نسل کے اندر حضرت موسیٰ و حارون لیکن حضرت عبراہیم کی ایک اور سابدادے بھی تھے یہ الگ برانچ ہے برانچ چکے الگ ہو گئی تو پھر حضرت اسماعیل اور پھر بلکل ہی ڈیفرنٹ برانچ ہے یہ جو حضرت نو کے بعد سے الگ ہو گئی حضرت عبراہیم سے ہی پہلے تھے پھر ان کا نام حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب اس شکل میں ہے ان میں کومن یہ ہے کہ یہ سب رسول تھے ان میں کومن مشترک بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں جھوٹ منصوب کیے گئے مشہور ہیں جگہ جگہ جھوٹ اور جھوٹ منصوب کیے گئے اللہ نے ان کی اسمت کی گواہی دی کبھی کسی موقع پر حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خطہ اور ایلیا اور لوگوں کی تحقیقات ہوئی تو یہ ضرور نکل کر آئے گا کہ ان کے اوپر بھی جھوٹ کیل دامات ہیں اور لوگ قرآن نے اس لئے کہ اسے واضح کیا کہ نہیں صدیق نبی تھے سچے نبی تھے یہ ضروری نہیں کہ کتنے واقعات ایسے ہیں جو بات کو کھلتے چلے جاتے ہیں قرآن نے پہلے بتائے تھے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کا تو کوئی ذکر نہیں 1992 میں قوم عاد ان کے کھنڈرات ملے امان کے ڈیزرٹ میں 1992 میں اس سے پہلے تک دنیا میں کوئی وجود ان کا نظر نہیں آیا تو تھا قرآن ذکر کر رہا ہے اس سے پہلے کے لوگ الزام لگاتے تھے عیسائی کہتے تھے کہ یہ گھڑ لیا انہوں نے خوش سے اور پھر وہ سیولائیزیشن پوری خدائی کے اندر نکل آئی ایسے ہی یہ ضروری نہیں کہ حضرت عدریس جب یہ کہا ہے قرآن نے کہ وہ ساتھ میں جوڑا ہر ابھی سچے تھے لیکن خاص طور سے یہ وضاحت جن کے باہرے میں کیے ان کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں جھوٹ لوگوں نے گھڑ رکھے ہوں گے اور ہمیں نہیں مل رہا کہ علاقہ کون سا ہے کہاں کہتے کوئی تفصیل ہی نہیں مل رہی ملے گی کبھی مجھے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں لازمان ملے گی اس پر اور غور کرنا ہوگا لوگوں کو آگے تحقیقات کرنے والے میں اور غور کروں آپ اور غور کریں شاید ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے تو کچھ اور اسکالرز لائیں گے جیسے حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم کی جو تفصیلات پہلے آئیں ایسے ہی ان کے سلسلے میں آئیں گی کسی سے اس لئے کہ اللہ نے وضاحت کی کہ سچے تھے تو ان کے ساتھ میں جھوٹ کے واقعات بھی منصوب ہیں کس خطے کے تھے کون سے تھے یہ ہنوک تو نہیں تھے جسے بائیبل کہہ رہی ہے یہ بائیبل نہیں کہہ رہی ہے بائیبل نے کسی کو ہنوک کہا ہے ہمارے ہاں کے لوگوں نے چونکہ وہاں پر یہ کہ انہیں اٹھا لیا گیا زندہ اور یہاں ان کے نام کے ساتھ میں ایک رفع لفظ ہے تو اس لئے ہمارے ہاں کے لوگوں نے ہنوک سے جوڑ لیا ان کو ہنوک تو نہیں تھے یہ کبھی نہ کبھی یہ بھی تہہے کہ کھلنا ہے یہ تحقیق میں آنا ہے کہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہتے ہیں کون تھے زندگی کا اور حالات اس میں یہ بھی آئے گا کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے روایات ایسی مشہور کر رکھی ہیں ان کے ساتھ میں جھوٹ منصور کیے ہوئے یہ حصہ جو تھا ان انبیاء کے تذکرے کا گدرا اور پورا ہوا اس کے بعد پھر قرآن کے اندر سورہ مدیم کی بقی آیات آیت نمبر 58 تک ہم پہنچے زندگی رہی تو 59 آیت نمبر 69 سے دوبارہ شروع کریں گے آئندہ جو میں جاری رکھتے ہیں